آدھاب میں ہوں سعود محمد خالد مدہ میڈیا میں جنگہ بنا بھی رہا ہے تو ایسے وقت میں جب سوامی سانند کی لڑتے لڑتے موت ہو چکی ہے ان کی موت نہ ہوتی تو شاید آج بھی ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہوتے اس کو لے کر کے ایک ذمہ دار میڈیا ہاؤس ہونے کے ناتے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں لیکن آج گراؤنڈ زیرو کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ اصل معنیوں میں ماں گنگا کے اس بیٹے کی پربانی زائع نہ ہونے پائے اور ملک کا سسٹم اور موجودہ مودی سرکار کی گنگا سفائی کو لے کر کے نیند ٹوٹے اور اپنے کیے ہوئے وعدے کیلئے نہ سہی کم سے کم سوامی سانند کو سچی خراجی عقیدت پیش کرنے کیلئے ہی سہی گنگا کی سفائی کا کام جنگی پیمانے پر آگے بڑھایا جائے گراؤنڈ زیرو میں آج گنگا کی سفائی کے نام پر سسٹم کی کمائی اور سرکار کی غیر سنجیدی کی بھی پول ہم کھولیں گے ماں گنگا کی سفائی کو لے کر کے انشن کر رہے ماہر محولیات جی ڈی اگروال عرف سوامی سانند کی ایک سو گیارہ دن کی بھاگرت تپسچہ کے بعد کل موت ہو گئی انہیں سوامی گیان سوروپ سانند کے نام سے بھی جانا جاتا تھا سوامی سانند بائیس جون سے بھوک ہردال پر تھے پہلے انشن کے دوران وہ صرف پانی پی رہے تھے لیکن جب سرکار نے ان کے مطالبات کو انسنا کر دیا تو انہوں نے نو اکتوبر کو پانی بھی چھوڑ دیا تبیت بگردے پر بدھ کو انشن سے زبردستی اٹھا کر انہیں رشکیش کے ایمز میں داخل کروایا گیا لیکن انہوں نے گنگا کے تحفظ کو لے کر کے آج اس کے بعد اپنی جان قربان کر دی گنگا پتر کی موت سے نرمن ہوں کی موکشدائی نہیں گنگا پر کتنے بھاگیرات ہوں گے قربان سنت کی سمادھی سے ساف ہوں گی گنگا بھاگیرات بلیدان سے بدلے گا گنگا کا مستقبل ماں گنگا کا بہتا پانی ان کی زندگی تھی کل کل بہتی لہریں ان کا حوصلہ تھی وہ جس نے ماں گنگا کے لیے دنیا کی ہر رونک ہر عیشو آرام چھوڑ دیا جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا عویرل گنگا نرمل گنگا یعنی آلودگی سے پاک ساف شفاف گنگا کریوک کے اس بھاگیرات نے سسٹم سے لڑتے لڑتے ماں گنگا کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی گنگا ایکٹ کے مطالبے کو لے کر کے بیتے 111 دن سے انچن پر بیٹھے ماہر محولیات جی ڈی اگروال کا کل گشی کیش ایمز میں انتقال ہو گیا اسی سال 22 ڈون سے وہ انچن پر تھے جی ڈی اگروال انچن کے دوران شہد ملا ہوا پانی پی رہے تھے لیکن جب ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو 9 اکٹوبر کو انہوں نے پانی پینا بھی چھوڑ دیا اور بھوک ہرتال شروع کر دی جی ڈی اگروال کو بودھ کو ہری دوار کے ماتر سدن سے زبردستی اٹھا کر رشی کیش کے ایمز میں داخل کروا دیا گیا تھا اور وہیں پر 86 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا وہ کافی لمبے سمیسے بھوک ہرتال پہ تھے اور اورلی کوئی چیز لے نہیں رہے تھے تو الیکٹرو لائٹ ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے سوا دو بجے کے آس پاس ان کا ہٹ اٹیک آیا جی ڈی اگروال نے سرکار سے گنگا ندی کے کنارے بنائے گئے سبھی ہائیڈرو الیکٹرک پروڈیکس کو بند کرنے اور گنگا کو بچانے کے لیے سخت قانون لانے کا مطالبہ کیا تھا ماں گنگا کا اصلی بیٹا چلا گیا پر گنگا ماں کے نام پر راجنیتک افسر وادیتا اور ووٹ بٹورنے کا کام کرنے والے موڈی جی نے اس مہان آتما کی ست تک نہیں لی ایک سو چودہ دن تک ایسا کیوں پی ایم موڈی نے بھی جی ڈی اگروال کے انتقال پر دکھ جتایا انہوں نے ایک ٹویک میں لکھا کی تعلیم محولیات کے تحفظ اور گنگا کی صفائی کے لیے ان کے جنون کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ادھر گنگا مہا صبح نے مانگ کی ہے کہ جو بل جی ڈی اگروال نے تیار کیا تھا اسے بینا کسی بدلاؤ کے لاغو کیا جائے جی ڈی اگروال آئی آئی ٹی میں پروفیسر رہ چکے تھے انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے انوارمنٹل انجنیرنگ میں پی اچ ڈی کی تھی وہ سنٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ کے پہلے ممبر سیکریٹری بھی رہ چکے تھے اگر وہ چاہتے تو عیشو آرام کی زندگی بسر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے گنگا ندی کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ماں گنگا کے خدمت اور ان کے لیے کیے گئے جتو جہد نہیں آئی آئی ٹی کے پروفیسر جی ڈی اگربال کو سوامی گیان شروب سانند بنا دیا اور اصل معینوں میں ماں گنگا کا بیٹا آج اس کے تحفظ اور صفائی کے لیے قربان ہو گیا ایک طرف گنگا کے صفائی اور تحفظ کے لیے سوامی سانند کا انتقال ہو گیا تو دوسری طرف ان کے انتقال کو لکھر کے کئی طرح کے سوال بھی اب کھڑے کیے جا رہے ہیں وہیں سنت کی موت پر اب سیاست کا گندہ کھیل بھی دکھائی دی رہا ہے جس میں بس سامنے والے پر الزامات لگا کر کے خود کو ماں گنگا کا سب سے بڑا حمایتی بتانے کی کوشش ہو رہی ہے نہ مجھے کسی نے بھیجا ہے نہ میں یہاں آیا ہوں مجھے تو ماں گنگا نے بولایا ہے گنگا کے تحفظ کے لیے ایک اور سنت نے اپنی جان قربان کر دی حریدوار کے ماتر صدن آشرم میں 22 جون سے انشن پر بیٹھے پروفیسر جی ڈی اگروال اور سوامی جان سوروب سانند کی اپنے ہی ملک میں اپنے ہی سسٹم سے لڑتے ہوئے رشکیش کے ایمز میں موت ہو گئے ان کی موت سے اترہ کھنٹ سے لے کر کے دلی تک ہڑکم مجھ گیا ہے ماتر صدن آشرم میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے اور ماتر صدن کے پرامادھکش سوامی شیوانند نے ان کی موت کے لیے مقامی انتظامیاں کے ساتھ ساتھ مرکزی اور سوبائی حکومت کو ذمہ دارایا ہے پھتیا ہوا ہے کل سنجوگ تھا آپ سب کے سب یہاں تھے ایک گھنٹہ دیکھ دیر گھنٹہ کم سے کم جگ چلا ہے اس کے لئے دیپک رابت منیش کمار سی او سی ٹی تھانا دیکچ چوکن شارج اینس کا ڈیریکٹر اور سننے میں آیا ہے کہ سانند جی کی جو تبگریہ ہے تو انہوں نے کہا دیا ہے کہ اس میں چند کندی منسٹر کا ہاتھ وہ نام نہیں بولے ہیں لیکن میں کہتا ہوں وہیں سنت سماج ماں گنگا کے لادلے کی موت پر غم اور غصے کا اظہار کر رہا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ سرکار کو جلد سے جلد سوامی سانند کے سب ہی مطالبات پورے کرنے چاہیے سرکار کو چاہیے تھا کہ ان کی جو مانگیں تھی اچھی تو وہ مانگ دینے چاہیے تھی اگر کوئی مانگ ایسی تھی جس میں بلنم ہوتا تو سرکار جا کے بتانا چاہیے تھا یہ میں مانتا ہوں تھوڑی لاپروائی سرکار سے ہوئی ہے ہتیا ہوا ہے کل سنجوگ تھا آپ سب کے سب یہاں تھے ایک گھنٹا دیکھ دیر گھنٹا کم سے کم جگ چلا ہے وہ جگ پر بیٹھے ہو تو وہاں سے شونگ چل کے یہاں آئے ہیں اس کو وہ پڑے ہیں لکھ کر کے ہی اتر دیئے ہیں جو کام سرکار کا ہوتا ہے وہ اگر کوئی وقتی کرتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ کہ کہیں کہیں اس میں کمی ہے اور وہ ان کو دکھ وقت کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرے تو اس ٹھیک کرنا سرکار کا کام ہے سنت سماج میں ایک اچھے گنگا کے پرتی پریعاون کے پرتی ان کی سوچ اچھی تھی اور ہمیشہ جیون بھر سرمیس میں رہتے ہوئے بھی اور سنت بننے کے بعد بھی وہ نیرنتر گنگا اور پریعاون کے لیے کام کر رہے تھے سنت سماج کو بہت دکھ ہے ایسے محپروض کی سوامی سانند کی موت کو لے کر کے سیاست بھی تیز ہو گئی ہے ایک طرف بی جے پی نے تا صفائی دی رہی ہے کہ سوامی سانند کے قربانی بیکار نہیں جائے گی اور گنگا کو گندکی سے آزاد کرایا جائے گا تو وہیں اپوزیشن سرکار کی سوچ پر سوال کھڑے کر رہی ہے کانگریس نے تو اسے سنت کی موت نہیں بلکہ ان کا قتل کرا دیا ہے اور اپوزیشن گنگا کی صفائی کو لے کر سرکار کی منشہ پر بھی سوال کھڑے کر رہا ہے کوئی پروفیسر گنگا صاف ہو جائے اس کے لیے دھرنا دے رہے ہوں اور ان کی جان چلی جو جائے ہو جائے تو یہ پول کھلتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ ساڑھے چار سال کے بعد بھی گنگا اتنی مہلی ہے جتنی پہلے مہلی تھی یہ دھوکہ دیا ہے گنگا ماں کو جو دھوکہ دینے گنگا ماں کو اور جنہوں نے دھوکہ دیا گی جنتہ جی ڈی اگروال جن کو دنیا سانند کے نام سے جانتی ہے ان کی آتما نے ان کے سریر کو چھوڑ دیا جب ان کو ایک سو باروے دن فورس فیڈنگ کروانے کی کوشش کی گئی تو ان کا سریر اور ان کی آتما اس تھیتی کو برداست نہیں کر شکی بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی ہتھیا ہوئی ہے گنگا کی نرنترتہ کے لیے اس کے پروہ کے لیے اس کی نرملتہ کے لیے کافی پریاس کیے گئے لیکن افسوس ہے کہ گنگا کا میلہ پن ابھی دور نہیں ہوا مجھے امید ہے کہ سری اگروال کی سہادت کچھ رنگ لائے گی ان کی باتیں سرکار نے لگوگ اسی سے نبی پرسد باتیں ان کی معنی گئی تھی ان کو بہت آگرہ کیا جا رہا تھا کہ آپ خلپیاں نہ بیٹھیں کئی چیزیں تقنی کی کارن ہوتے ہیں جس کو کرنے میں بھی لمبی بھی لگتا ہے ان سب کے بیچ سوامی سانند کی اچانک موت پر ان کے روحانی گروہ سوامی آوی مقتیشورانند نے قتل کا سنگین انزام لگاتے ہوئے موڈی سرکار پر حملہ بولا انہوں نے سرکار کو للکارتے ہوئے کہا کہ سرکار اگر یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ جو گنگا کی بات کرے گا اس کا قتل ہو جائے گا تو ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ آگے بھی گنگا کے تحفظ کی مہم جاری رہ گی یہ آشنکہ ہے ہم لوگوں کی کہ یا تو سرکاروں کے دوارا یا تو باند کمپنیوں کے دوارا یا اسی طرح کے کسی بکتی کے دوارا ان کے ساتھ انیائی کیا گیا جس سے ان کے پران اچانک چلے گئے ہم لوگ اس بارے میں مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے شریر کا پوشٹ مارٹم کر آیا جائے جانچ کمیٹی بیٹھائی جائے کہ کن پرستیتیوں میں ان کا شریر چھوٹ گیا یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سرکاریں یہ سمجھتی ہیں کہ گنگا کے لیے جو آواز اٹھائے گا اس کو ٹانت کرا دیا جائے گا تو یہ سمبھو نہیں ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہمارا شریر چھوٹ جائے تو کاشی ہندو بشیو دیالے کو میرا شریر آپ دان کر دیجئے گا تو ہم مانگ کرتے ہیں کہ ہم کو شریر ہندوور کریں سوامی گیان سوروب سانند کئی سالوں سے آلود کی سپاک گنگا کے لیے جدو جہت کر رہے تھے انہوں نے کئی بار سرکار میں مطالق منسٹر سے ملاقات کر اپنے مطالبار بھی رکھے لیکن کوئی حل نہیں نکلا موجودہ مودی سرکار نے گنگا کی صفائی کے لیے الگ سے گنگا منسٹری بنائی لیکن ساہے چار سال کے وقت میں بھی کچھ خاص نہیں ہوا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ گنگا کی صفائی کے لیے انچن کے دوران سنتوں کی موت ہوئی ہو گنگا کی حفاظت کے لیے انچن کے دوران اب تک تین سنت قربان ہو چکے ہیں تیرہ جون دوہزار گیارہ کو حریدوار نے انچن کے دوران سوامی نگمنند کی موت ہو گئی تو اہی سال دوہزار تیرہ میں گنگا کی صفائی کے لیے حریدوار میں ہی انچن کے دوران سوامی گوکولانند کی موت ہو گئی اور اب 11 اکٹوبر 2018 کو حریدوار میں ہی سوامی گیان سوروب سانند کی موت ہوئی صاف ہے گنگا کی سفائی کے تئیس سنجیدہ ہونے کی بات کرنے والے ایک ایسی سرکار جس نے ملک میں پہلی بار گنگا کے تحفظ کے لیے منسٹری بنائی جس کے مخیہ خود کو گنگا کا بیٹا قرار دیتے ان کی سرکار بھی گنگا کے تحفظ کے لیے غیر سنجیدہ ہی نظر آئے اور اگر ایسا نہیں ہے تو 111 دن تک بھو خردال پر بیٹھے سوامی سانند کو لے کر کے سرکار سوئی نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک سن گنگا کی سفائی کے لیے جو قربان نہ ہو جاتا جنو ریپورٹ کے ساتھ زی سلام کے لیے سعود محمد خالے دراصل ملک میں گنگا کی سفائی کی باتیں تو دہائیوں سے چلتی آ رہی ہیں لیکن ان پر عمل درامت کی بات کریں تو پھر نتیجہ صفر دکھائی دیتا ہے جس دیش میں صدیوں سے ہر ہندو گھر میں گنگا جل رکھا جاتا ہے جس ملک میں چرنامرت سے لے کر کے موکش تک گنگا کا درجہ ہے اس دیش میں قریب سو کروڑ ہندووں کے دیش میں جیڑی اگروال گنگا کے تحفوظ کے لیے قربان ہو جاتے ہیں ایک سو گیارہ دن تک کا ان کا انشن نہ مدہ بنتا ہے اور شاید نہ ان کی موت ہی مدہ بنے گی کیونکہ یہ دیش پیاس کی قیمتوں پر سرکار بدل سکتا ہے کیونکہ یہ ملک پیٹرول کی قیمتوں پر سرکار ہلا سکتا ہے لیکن جس ندی کو دیش ماں مانتا ہے اس کی صفائی اور سچتہ آج تک مدہ نہیں بن پائیں سیاسی جماعتی گنگا کی عقیدت اور اس پر سیاست کرتی نہیں ٹھکتی لیکن اصل معنوں میں اس کے تحفوظ کا خیال کسی کو نظر نہیں آتا ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ سرکار بھی گنگا کی صفائی کو لے کر کے فیل ثابت ہوئی ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ موڈی حکومت نے الیکشن میں گنگا کی آلودگی کو ایک بڑا مدہ بنایا تھا لیکن سرکار میں آنے کے بعد کام کے معاملے میں تھاک کے تین پاتھ نظر آئی سرکار نے گنگا کے لیے الگ سے منسٹی تو بنائی اس کے لیے بجٹ بھی مختص کیا لیکن خرچ کے نام پر سرکار فیل ثابت ہوئی اسی کی دہائی سے ہی گنگا کی صفائی پر خرچ تو بہت ہوئے لیکن گنگا کی صفائی تو نہیں ہوئی پر سسٹم کی کمائی بہت ہوئی سال 1985 میں دہ گنگا ایکشن پلان میں 49,226 کروڑ روپے خرچ کیے گئے سال 2011 میں ورلڈ بینک سے 65 کروڑ روپے کا لون جاری کیا گیا اور 2015 میں تو نامی گنگے اسکیم کے لیے 20,000 کروڑ روپے کا بجٹ الوٹ کیا گیا لیکن اب تک اس بجٹ میں سے خرچ ہوئے صرف 7,304 کروڑ روپے یعنی 2015 میں شروع ہی نامی گنگے اسکیم مودی سرکار کی سب سے فیل اسکیوم میں سے ایک ثابت ہوئی یہ ثابت کرتا ہے کہ گنگا کی صفائی کو لے کر کے سرکاریں کتنی سنجیدہ ہیں موجودہ سرکار بھی بس باتوں اور بیانوں سے ہی کام چلا رہی ہے گنگا چناوی مدہ تو بنی لیکن صفائی کا مدہ نہیں بن پائی لیکن ان سب کے بیچ میڈیا کی ذمہ داری بھی اپنے آپ میں بہت بڑی ہے اور ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ میڈیا بھی گنگا کی صفائی کو لے کر کے مدہ نہیں بناتا ہے اور آج ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے بھی اسے بہت زور شور سے نہیں اٹھایا لیکن ایک ذمہ دار میڈیا ہاؤس ہونے کے ناتے آج ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک کے موجودہ سسٹم اور سرکار کو جگانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں